ایک جنگل میں چار دن سے لگاتار بہت زور سے بارش ہو رہی تھی اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی سب ہی جانور اپنے اپنے گھر میں پور ہو رہے تھے پھر ایک جانور نے کہا چلو بکری کے پاس چلتے ہیں اس سے کہانی سننے ہاں ہاں چلو ہم سب چلتے ہیں جا کر کہانی سنیں گے پھر سب ہی جانور اکٹھا ہو کر بکری کے پاس چلے جاتے ہیں پھر گائے بولتی ہے بکری آج تو کوئی کہانی سنا دو ہم اتنے دنوں کی بارش سے بہت ہی بور ہو گئے ہیں نہ کہیں باہر جا سکتے ہیں نہ کھیل سکتے ہیں ہاں ہاں تم نے بہت اچھا کیا جا تم کہانی سنیں میرے پاس آگئے اور میں تمہیں ایک بہت ہی اچھی کہانی سنا ہوں گی ایک جنگل میں ایک شینی روز پکارا کرتی تھی وہ آئے گا وہ آئے گا وہ ضرور آئے گا ظلموں کا بدلہ لینے وہ ضرور آئے گا وہ آئے گا اور ظلموں سے نجات دلائے گا اور غریبوں کی مدد کرے گا ارے بکری کون آئے گا کس کی بات کر رہی ہو شینی کا بیٹا سیمبا بہت سال پہلے ایک جنگل میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ارہمزل تھا جس کا نام شیر خان تھا وہ اپنی بیری اور اپنے بیٹے کے ساتھ لیتا تھا اور بہت سے بہت جانگلوں کی مدد کیا کرتا تھا اس کی حکومت میں تمام جانگل بہت کچھ تھی وہ بہت بڑا ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا سیمبا بہت چھوٹا تھا اس نے لگتا تھا کہ وہ زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت بڑا ہو چکا تھا اور بہت ہی کم زون ہو چکا تھا اور اس نے سبھی جانگلوں کو اکٹھا کیا اور بولا دوستو میں بہت بڑا ہو چکا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ دیر اب حکومت نہیں کر پاؤں گا مجھ میں اب طاقت نہیں رہی تو جب تک سیمبہ وڑا نہیں ہو جاتا تب تک میں جنگل کا بادشاہ کسی کو بنانا چاہتا ہوں لیکن یاد رہے جنگل کا اصل بادشاہ یہ سیمبہ ہی ہے اور جب سیمبہ وڑا ہوگا یہی میرا طاقت کا گدی نشین ہوگا اور یہی اصل بادشاہ ہوگا اب جو ہمارا بادشاہ بنے گا یہ میرا دوست یہ جو شیر ہے یہ بنے گا اور اس کے ساتھ جو چیتا ہے یہ دونوں اس جنگل کے بادشاہ ہوں گے لیکن تب تک جب تک سیمبہ وڑا نہیں ہو جاتا پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک چیتا شیر خان کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے مہاراج مہاراج سنیے سیمبہ کو چیتا مارنا چاہتا ہے وہ جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے یہ سنکا شیر خان اس چیتے کی طرح بھاگتا ہے جب شیر خان وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سیمبہ تو نہیں ہے بارحال وہ شیر خان کے دو شیر کو مار رہا ہوتا ہے سیمبہ شیر خان یہ دیکھتا ہے تو وہ پلٹنا چاہتا ہے لیکن چیتا اسے دیکھ لیتا ہے اور اس دن چیتا ایک نہیں دو خون کرتا ہے اور وہ دوسرا خون شیر خان کا ہوتا ہے جب وہ دونوں کا کام تمام کر دیتا ہے پھر وہ چیتا شیرنے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو کیا ہو گیا ہے دراصل شیر خان گیا تھا لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آیا کافی دیر ہو گئی ہے پتہ نہیں کہاں رہ گیا اس نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا اب تمہاری اور سیمبہ کی باریے اوپر جانے گی جب وہ چیتا یہ سب کہہ رہا ہوتا ہے تو ایک گائی یہ سب کو سن لیتی ہے یہ وہ ہی گائی ہیں جو سیمبہ کو سیر خانے لے کے گئی تھی جب وہ یہ سنتی ہے تو وہ سیمبہ کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اس جنگل سے دور نکل جاتی ہے اور پھر وہ چیتا شیرنی پر ظلم کرنے لگتا ہے پتہ نہیں اوپر والا کب یہ شیرنی کی پکار سنے گا اور کب ہمیں اس چیتے کے ظلموں سے نجات ملے گا اتنی دیر میں ایک گائی بہت بڑے خوبصورت شیر کے ساتھ وہاں آتی ہے جس کے ساتھ پر تاج بھی ہوتا ہے کیا تم جانا نہیں چاہتے کہ یہ شیر کون ہے ہاں ہاں کون ہے وہ شیر یہ شیر وہی سنبہ ہے جسے گائیں اپنے ساتھ لے گئی تھی شیر خان کا بیٹا سنبہ اور دراصل یہ شیرنی سنبہ کی ماں تھی جب شیرنی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اور پھر اسے اپنے ظلموں کے بارے میں بتاتی ہے کس طرح چیتے نے اس پر ظلم دھائے اور جنگل کے جانوروں کو کس طرح پریشان کر رکھا ہے ماں بہت ہوا اب میں آگیا ہوں نا آپ اس ظلموں کا بدلہ میں ضرور لوں گا آپ بالکل بھی فکر مت کرو نہیں نہیں تم اس کے پاس مجھا وہ بہت ظالم ہے وہ تمہیں مار دے گا پھر گائیں بولتی ہے نہیں شیرنی جی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا سیمبہ بہت بہادر ہے اور یہ جو سر پہ اس کے تاج دیکھ رہی ہے نا آپ ایک جادوگر نے سیمبہ کی بہادری دیکھ کر یہ جادوی تاج اس کو پہنایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ سیمبہ جو بھی کرنا چاہے گا وہ یہ کر سکتا ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں پھر سیمبہ چیتے کے پانس جاتا ہے اور اپنی جادوی شکتیوں سے چیتے کا اور اس کے بیٹے کا کام تمام کر دیتا ہے تو بچوں کیسے لگے آپ کو بکری کی یہ کہانی اگر اچھی لگے تو لائک اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا